رحمتِ قبریہ بہرِ خلقِ خدا بن کے ایک آسرہ آگیا آگیا ایک کے بعد ایک آیت آئی ہے جس کا ہی مفہوم اور خلاصہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں کل سلمان علیہ السلام کی داستان کا وہ حصہ بتایا تھا کہ جس میں ایک واقعہ بھی تھا اور پھر یہ بھی کہ سورہ نمل جس میں یہ واقعہ ہے اس کو سورہ نمل کیوں کہتے ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا آج قرآن مجید کی اس اتبار سے بہت منفرد سورہ کہ واحد سورہ ہے پورے قرآن میں ایک سو چودہ میں سے کہ جس سورہ میں دو مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے تو یہ کیوں آتا ہے دوسری مرتبہ بسم اللہ کہاں آ رہا ہے اور یہ واقعہ کیا ہے یہ آپ کی خدمت میں آج ارز کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنا دربار لگائے بیٹھے ہیں اور آپ سن چکے ہیں کہ ان کی دربار کی کیا شان ہے یعنی آج کل کے بھی کسی بڑی سے بڑی مملکت یا کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کا دربار کیا ہوگا اتنے سال ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود بھی آج کل کے کسی بادشاہ کا بھی کیا دربار ہوگا کہ ان کا دربار تھا جن، انسان، چرن، پرن، ہوا سب ان کے تابعے بڑے بڑے لشکر یعنی تصور سے بڑا دربار لگائے بڑا تمام درباری موجود ہیں سلمان علیہ السلام موجود ہیں سلمان علیہ السلام نے درباریوں پر نظر کی دیکھا سب موجود ہیں ایک پرندہ موجود نہیں ہے آپ کے دربار میں نظم و زب کا بڑا خیال کیا جاتا کل بھی ارس کیا تھا کہ جب وہ گزرتا بھی تھا تو باقیدہ لوگ تائینات تھے جو کہ مختلف گروہوں کو مینج اور آرگنائز کرتے تھے بڑا منظم ہوتا تھا آپ کا قافلہ بھی دربار بھی سب موجود ہیں ایک پرندہ موجود نہیں ہے پرندے کو کہتے ہیں ہدھ ہدھ پرندے کا نام ہے ہدھ ہدھ دربار کا قانون تھا کہ اجازت کے بغیر کوئی غائب نہیں ہوگا اطلاع کیے بغیر کوئی کہیں نہیں جائے گا یا وقت پر واپس آئے گا اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بولیاں بولتے بھی تھے پرندوں کی اور سب کی اور سمجھتے بھی تھے تو ہدھ ہدھ نے اس رول کو وائلیٹ کیا تھا پیرنٹلی قانون کو توڑا تھا سلیمان علیہ السلام نے درباریوں سے سوال کیا ہدھ ہدھ کہاں ہیں کیا یہاں موجود ہیں جواب نفی میں ملا ہدھ ہدھ نہیں ہے کوئی نہیں جانتا ہدھ ہدھ کہاں ہیں دربار سے غائب بغیر بتائے وقت پر واپس نہیں آیا سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ جاری کیا اگر یہ سب قرآن کی آیت کا مفہوم ہے فیصلہ جاری کیا اگر ہدھ ہدھ نے غیر حاضری کی کوئی وجہ نہ بتائی تو اسے سخت سزا دی جائے گی اس سخت سزا کا تذکیرہ بھی کیا گیا سخت سزا دی جائے گی ہدھ کو اگر اس نے غیر حاضری کی وجہ نہ بتائی قصہ مختصر قصہ آگے بڑھاتے ہیں کچھ وقت گزرا ہدھ ہدھ دربار میں واپس آگیا درباریوں میں حدود شامل نظر آگے تو ظاہر ہے پوچھنا تھا سلیمان علیہ السلام نے کیا ماجرہ ہوا کیوں غائب تھے کہاں غائب تھے وقت پر کیوں نہیں ہے سلیمان علیہ السلام نے سوال کیا تم بغیر بتائے کہاں تھے جواب سنیے کہا بادشاہ سلامت یا سلیمان علیہ السلام سفر پر تھا مہمے پرواز تھا معمول کی پرواز کر رہا تھا چاہتا تھا کہ وقت پر واپس دربار پہنچ جاؤں لیکن ایک منظر دیکھا وہ منظر اتنا حیران کن لگا اتنا مختلف لگا اتنا منفرد لگا اتنا عجیب لگا کہ میں رک گیا اس منظر کو دیکھنے کے لئے کیا مطلب ایسا کیا دیکھا بالکل عجیب و غریب رسم و رواج دیکھے کیا مطلب ذرا سرحت بار میں نے دیکھا پھر اندہ تا ظاہر اٹھا تھا سرحت بار میں نے دیکھا کہ ایک مملکت ہے عظیم الشان مملکت ہے اس کی حکمران ایک عورت ہے نام بلقیس ہے پوری کی پوری قوم اللہ تعالیٰ کے بجائے سورت کو سجدہ کرتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مملکت کے بارے میں ایک اور مختلف بات یہ ہے کہ اس ملکہ کا جس کا نام بلقیس بتایا گیا ملکہ کا ایسا تخت ہے جس کی مثال روح زمین پر نہیں ملتی اور اس مملکت میں ہر قسم کی نعمتیں ہیں لیکن ملک کافر ملک ہے یہ منظر دیکھنے کی وجہ سے میں رک گیا اس وجہ تاخیر ہوئی سلمان علیہ السلام نے کہا اچھا اگر یہ بات ہے اور وہ کافر ملک ہے تو یہ کرو کہ یہ میرا خط ہے یہ میرا پیغام ہے یہ پیغام لو واپس جاؤ تخت بلقیس یا ملکہ بلقیس کے پاس جاؤ وہاں جا کر اس کے دربار میں یہ خط ڈال دو تاکہ میرا پیغام پہنچ جائے اور ساتھی ہدایات بھی جاری گی کہ دربار میں خط ڈال کر ایک طرف ہو کر بیٹھ جانا اور دیکھنا کہ اس خط پر رد عمل کیا ہوتا ہے کیا ریاکشن آتا ہے اس خط پر حکم کی تعمیل ہوئی حدود نے خط لیا پرواز پر روانہ ہوا پھر سرحد پار کی پھر اس بڑی مملکت نے پہنچا یہاں تک کہ ملکہ بلقیس کے پاس اس نے وہ خط جا کر رکھ دیا اس کے قریب ملکہ بلقیس نے خط دیکھا خط کے مندرجات پڑے اپنی سلطنت کے زعما کو بلایا سلطنت کے اہم لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میری طرف ایک بڑا محترم خط بھیجا گیا ہے محترم خطکار یعنی اگرچہ مسلمان نہیں تھی لیکن یہ سمجھ گئی تھی کہ جس نے خط بھیجا ہے کوئی عام آدمی نہیں ہے یہ جس کا خط آیا وہ کہ پرندے جس کے تابے ہیں ایک پرندہ ہے جو دربار سلطنت وزیر میں نہیں جو کبھی سارے سیکیورٹی حصار سب کو چھوڑ کر ڈیریک آگیا ہے میرے پاس اور خط دینے آگیا ہے جس کے پرندے تابے ہیں انسان اس کے تابے ہیں تو اس کا مطلب ہی کوئی عام آدمی تو نہیں ہے تو اس نے کہا ایک محترم خط میری طرف آیا ہے اب ہم یہ سارا آیات کا محفوم ارز کر رہے ہیں لیکن اگلی میں آیات کا ترجمہ ہی ارز کر دیتا ہوں ایک آیات کا ترجمہ ہے اس عورت نے یعنی کہ بلقیس نے اس عورت نے کہا میرے زعما میرے زعما اس عورت نے کہا میرے زعما ہے سلطنت میری طرف ایک بڑا محترم خط بھیجا گیا ہے جو سلیمان کی طرف سے ہے اور اس کا مضمون میں آیات کا ترجمہ پڑھا ہوں اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے دیکھو میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور عطاعت گزار بن کر چلے آؤ یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے جہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دو مرتبہ آتا ہے آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہا انہو من سلیمانا و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت ہے جو قرآن مجید میں اس سبب اس سورے میں دو مرتبہ بسم اللہ ایک شروع میں پڑھی جاتی اور ایکی ساہیت اور اس آیت کے ترجمہ یہی کہ سلیمان کی طرف سے خط آئے اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحیم اور آگے خط کے مندر جات درتے اتنا ہی کہ دیکھو میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو عطاعت گزار بن کر چلے آؤ اب یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ایک ملکہ ہے اس کی مملکت ہے اس کی بادشاہی ہے اس کے پاس فوج ہے وزیر ہے سلطنت ہے تقت ہے مال ہے دولت ہے پیسہ ہے سب کچھ ہے اور اچانک عجیب و غریب کام ہوتا ہے کہ ایک پرندہ آتا ہے پرندہ خط دیکھے جاتا ہے خط موتبر معلوم ہوتا ہے اور خط میں یہ لکھا ہے کہ سرکشی نہ کرو عطاعت گزار بن کے چلے آؤ ملکہ نے اپنے سارے زعومہ سلطنت ہمیں آج کل کی زمان میں اگر کہتو اپنے منسٹرز کو اپنے ایڈوائزرز کو بلایا کہ بھئی ایک محترم خط آیا ہے کیا کرنا چاہیے دربار میں خاموشی چھا دی کچھ لوگ پریشان ہوئے ملکہ نے کہا دیکھو تم جانتے ہو کہ میں کبھی کوئی بڑا فیصلہ خود اکیلے نہیں کرتی بلکہ تم سب سے مشورہ کرتی ہوں یہ تو بہت بڑا معاملہ ہے اس میں تو یعنی جنگ چھڑ سکتی ہے جنگ چھڑنے کا امکان ہے یعنی ہم چڑھائی کر دیں جنگ ہو جائے یا پھر دوسرا معاملہ یہ کہ ہم بغیر جنگ کی اپنی شکست قبول کر لیں اور سلمان بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو جائے کیا کریں تمہارا کیا مشورہ ہے وہ ذرا نے مشورہ دیا کہا کہ دیکھئے جنگ کر کے فتح حاصل کی جائے سلمان کے دربار میں شکست قبول کی جائے یہ دو آپشن سے نا بڑے بڑے سا دال بولے کہ دیکھئے سلمان بادشاہ سے ہماری کوئی دشمنی تو نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی کمزور ملک ہیں ہمارے پاس بھی بڑی فوج ہے ہمارے پاس بھی بڑے بڑے جنگ جو سردار ہیں تو یعنی خلاصے انہوں نے کہا جو آپ کہیں گے وہ ہو جائے گا یعنی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہ ان سے دشمنی ہے نہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے لیکن جس طرح آپ کہیں ہم وہ کام کر لیں گے قبول ہو دون آپشنز ملکہ بلقیز بہت سمجھدار تھی اس نے ایک تیسرا آپشن نکالا اپنے ذہن میں کیا اس نے کہا دیکھو مسئلہ صرف کمزور اور طاقتور کا نہیں ہے بات یہ ہے کہ جب بادشاہ کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں وہاں کے عزت والوں کو زلیل کر دیتے ہیں پھر نہ کسی کا مال سلامت رہتا ہے نہ کسی کی عزت سلامت رہتی ہے نہ عبرو سلامت رہتی ہے سب تباہ ہو جاتا ہے سب برباد ہو جاتا ہے تو میں نے فتح اور شکست کے درمیان کی ایک بات سوچی ہے ایک تیسری بات سوچی ہے عرض کیجئے کیا ہے کام یوں کرتے ہیں کہ ہم سلمان علیہ السلام کو دیکھتی طرح خط آیا ہے کچھ قیمتی تحفے بھیجواتے ہیں بطور خیر سکا لی ایسا 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 میسیج آف گوڈ جیسٹر کہ ہم بڑے اپنے طور پر قیمتی ترین تحف بھیجواتے ہیں تو اس سے کم از کم یہ ہوگا کہ ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھی ماں آپ کے دشمن نہیں ہیں اور ہو سکتا ہے وہ بھی اس سوچیں پھر اس بارے میں اپنے فیصلے میں نظر سانی کریں یا پھر امید ہے کہ بات چیز کا کوئی درمیانی راستہ نکل آئے انہوں نے یہی کیا اپنی نظر میں قیمتی سے قیمتی تحف کا انتخاب کیا اپنے قاسد کو بھیجا کہ حضرت سلمان تک ان کا مقصد مال نہیں تھا دولت نہیں تھا دین کی تبلیغ تھی جب ملکہ کے قاسد نے سلمان علیہ السلام کے دربار محلال ملک شان شوقت وزیر خزانے سب دیکھا اسے احساس دیکھ کر ہی ہو گیا کہ اس کے تحائف تو اس شان و شوقت کے مقابلے میں بے حیثیت ہے اس کو خود ہی اندازہ ہو گیا کہ ہم تو اپنے دور پر بہت کوئی زبردست چیزیں لائے تھے یہاں جتنا بڑا معاملہ ہے یہ تو کچھ بھی نہیں بہرحال سلمان علیہ السلام کے سامنے گیا اور ان سے عرض کی وہی بات کی جو ملکہ بلکیس نے کہی تھی سلمان علیہ السلام نے سے کہا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو میرے رب نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے کہ مجھے کسی کے مال دولت یا تحائف کی ضرورت نہیں ہے یہ تحائف اپنے پاس رکھو اور جاؤ اپنی ملکہ اور درباریوں سے کہہ دو کہ سر تصدیم خم کر کے میرے پاس حاضر ہو جائیں مرنہ تم دیکھ رہے ہو کہ ہماری فوج میں صرف انسان نہیں ہیں انسانوں کے ساتھ دیگر مخلوقات دی ہیں اور تم کسی بھی طور ہمارے آگے ایک لمحے کے لئے بھی ٹھہر نہیں پاؤ گے ذہن میں رکھنا اگر ہم نے حملہ کر دیا پھر نہ تمہارا ملک سلامت رہے گا نہ بادشاہ سلامت رہے گی نہ مال سلامت رہے گا نہ دولت سلامت رہے گا کلیر کٹ پیغام سلمان علیہ السلام نے ملکہ بلکیس کے قاسد کو دے دیا ہے قاسد روانہ ہوتا ہے پیغام پہنچاتا ہے ملکہ بلکیس کا جواب کلرز کریں گے شاہد ملکہ بلکیس کا جواب ملکہ بلکیس کا جواب